خدا وند کریم نے دس آدمیوں کو ملون قرار دیا یعنی لعنت زدہ اللہ کی لعنت جس پر ہو وہ قرار دیا ہے پہلا وہ جو خریدنے والا ہے یعنی جو خریدتا ہے شراب پروردگار عالم نے اسے بھی ملون قرار دیا ہے جیسے کی لوگ جوب کرتے ہیں تو ہوٹل میں ریٹریڈ میں وہاں شراب بکی جاتی بیچی جاتی ہے بھلے وہ پیتے نہیں ہے یا ہوتا نہیں کہ بلنگ کرنا ہوتا ہے تو وہ جو جوب ہے سوال ہے کہ صحیح کیا ہے وہ جوب صحیح نہیں ہے اس جوب سے کنالہ کشن بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میرا ٹاپک ہے شراب نوشی کیسی ہے شراب نوشی کے سلسلے میں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کم سے کم سات آیتیں شراب نوشی کے حرام ہونے پر رشاد فرمائیں جیسے سورہ بقرہ میں آیت نمبر دو سو انیس یسعلونک ان الخمر والمحصر اور دوسری آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر نبی اور آیت نمبر اکان نبی سورہ مائدہ کی آیت نمبر اکان نبی میں بھی پروردگار عالم نے اس کو حرام قرار دیا ہے اسی طرح سے سورہ محمد کی آیت نمبر پندرہ سورہ یوسف کی آیت نمبر چھتیس اور سورہ یوسف ہی کی آیت نمبر اتالیس اور سورہ نور کی آیت نمبر اکتیس یہ سات آیتیں ہیں جو شراب نوشی حرام ہے کے بارے میں ہیں ظاہرے کے سات مقام پر پروردگار عالم نے اس کو نجس کا ہے اس کو حرام کا ہے شراب حرام کیوں ہے ظاہرے کے اسلام میں شروع میں کہ جو ادوار ہیں اس میں شراب حرام نہیں کی لیکن بعد میں شراب حرام ہوئی اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ایک مقام تھا کہ جہاں پہ شراب رکھی ہوئی تھی حوز میں پہلے عرب میں یہ ہوتا تھا کہ حوز حوز ملے میں شراب ہوتی تھی اور حوز کے کنارے لوگ بیٹھ جاتے تھے جام کے جام پیتے تھے تو ایک مقام تھا عرب میں مدینہ میں کہ جہاں پہ حوز بنا ہوا تھا وہاں پہ شراب تھی پروردگار عالم نے جس روز شراب کو حرام قرار دیا اسی روز پروردگار عالم نے اس کو جو شراب رکھی ہوئی تھی وہ سرکے میں تبدیل کر دیا اور پھر وہاں پر بعد میں مسلمانوں نے ایک مسجد بنا دی کیونکہ ایک یادگاری مقام تھا کہ شراب سرکہ بن گئی تھی اور سرکہ جائز ہے لہذا وہاں پر ایک مسجد بنا دی اور اس پہ گل بھی دیا گیا تھا مسجد پہ کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر شراب سرکہ بن گئی تھی حکم شراب حرام آنے کے بعد لیکن جیسے بہت سی چیزیں سعودی عرب میں منحدم کر دی گئیں جیسے جنت الوقی روزہ مقدسہ آئیمہ روزہ بینگی خاتمہ اس طرح سے مکہ میں بھی بہت سی روزے جناب ابو طالب کا روزہ جناب ابو طالب کا روزہ ہی سارے منحدم ہوئے اس کے بعد دیرے دیرے بہت سی وہ مقامات جس سے رسول یا علیہ ویت رسول کی فضیلت ثابت ہوتی تھی انہیں ختم کر دیا گیا چنانچہ ابو مسجد بھی اب وہاں موجود نہیں ہے اس کے اثارات کیا ہوتی ہیں اس کے اثارات اور قرآن مجید دہانہ کے اس میں فائدے بھی ننہیں تو قرآن مجید نے کہا ہے قل فیہما اسمن کبیر ومنافعون لنناس واسمو اما اکبرو من نفعہما پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ جو شراب حرام کی ہے تو اس سلسلے میں فرما رہے ہیں کہ بس قرآن مجید میں اسم کا اطلاع شراب اور جوہ پر ہوا ہے شراب اور جوہ تو یہ دونوں ہی حرام ہیں کہتے ہیں اس کے فائدے ہیں مگر پروردگار عالم تو کہہ رہا ہے اسمو ہما اکبرو من نفعہما شراب اور جوہے کی جو فائدے ہیں تو گویا ان کا جو اسم ہے وہ کہیں زیادہ ہے ان کا جو گناہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے پروردگار عالم نے ایسے لوگوں کو ملعون قرار دیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شراب کے بارے میں قرآن کریم نے دس آدمیوں کو ملعون قرار دیا یعنی لعنت زدہ اللہ کی لعنت جس پر ہو وہ قرار دیا ہے پہلا وہ کہ جو خریدنے والا ہے یعنی جو خریدتا ہے شراب پروردگار عالم نے اسے بھی ملعون قرار دیا ہے اور اس کو جس کے لیے جو خریدنے والا ہے مثلاً ایک شخص ہے جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس نے بیسے دیئے کہ اب ایک شخص خریدنے گیا تو جو خرید رہا ہے اس کے لیے وہ بھی ملعون جس کے لیے خرید رہا ہے وہ بھی ملعون نیچورنے والا یعنی جو شراب بناتا ہے انگور سے یا جوہ سے تو جو نیچورتا ہے اس کو اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی ملعون ہے اور جس کے لیے نیچوری جا رہا ہے یہ شراب وہ بھی ظاہرے کے ملعون ہے اس کے علاوہ پلانے والا یعنی وہ جو جام بھر کے دے رہا ہے بڑا آدمی ہے کوئی تو اس کے نوکر لگے میں تو نوکر جام بھر کے دے رہے تو جو جام بھر کے دینے والا ہے وہ بھی ملعون ہے اور پینے والا تو ہی ملعون اٹھانے والے کو یعنی اس شراب کے برطن کو اٹھانا ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا یہ بھی اس کو بھی ملعون کہا ہے پیغمبر اکرم نے اور بحکم خدا کہا ہے جس کی طرف اٹھا کر لے جا رہا ہے وہ بھی ملعون ہے جو اٹھا کر لے جا رہا ہے وہ بھی ملعون ہے اور بیشنے والا بھی ملعون ملعون ہے اور اس کی کاشت کرنے والا یعنی جس جس سے شراب بن رہی ہے مثلاً اور اس کو پتا ہے کہ شراب ہی بنے گی اس کی تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ ملعون ہے تو کہتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ شراب پینے والا مثلِ بُدھ پوجھنے والے کے ہیں بُدھ جس طرح سے پوجھے جاتے ہیں تو یا اس کا جو عذاب ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بُدھ پوجھے جا رہے ہیں یہ ایک روایت ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہ سلم سے ہے اور اس کے بعد پھر پیغمبر کی یہ حدیث اور ہے شراب کے سلسلے میں شراب کی انشاءاللہ نقصانات بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس کے بعد کے حصے میں انشاءاللہ پھر نقصانات شراب کی کیا ہیں تو ایک روایت اور ہے پیغمبر اکرم سے وہ کہتے ہیں کہ دس قرم کے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مدربہ مومن نہیں کہیں گے وہ کون لوگ ہیں کہتے ہیں وہ جو تاریخ نماز ہے یعنی نماز بالکل اس کو مطلبی نہیں ہے نماز سے تاریخ زکاة اور خونس جو خونس اور زکاة کو تر کر دیتا ہے نہیں دیتا ہے تو وہ بھی مومن لاکھ ہے اپنے پور لیکن مومن نہیں ہے تیسرا سود خور ہمارے یہاں بھی بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو سود کے اوپر پیسے دیتے ہیں وہ حرام ہیں اسی طرح سے اور بھی بہت سی یعظانی جو زنا کرتا ہے شرابی چغل خور فتنہ باز اور گلا کرنے والا ہمسائیوں کو دکھ دینے والا ظالموں سے تعلق رکھنے والا اور کسی کو مسئیبت میں پسانے والا ان تمام لوگوں کو کہا ہے کہ یہ مومن ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں یہ لاکھ اپنے کو مومن کہیں لیکن ان کا یہ مومن سے تعلق نہیں ہے تو اس میں شراب موشی کرنے والے کو بھی پی نمبر اکرم نے شمار کیا ہے تو عزیزہ نے گرامی ہمیں ہر حالت میں بچنا چاہیے ظاہر ہے کہ اس کے بے پناہ نقصانات ہیں جو ہم آگے کے حصے میں آپ کے خدمت ضرور پیش کریں گے تو ہمیں شراب سے بچنا چاہیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے کوئی تھوڑا سا پی رہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا شراب تھوڑی سی پی جائے یا زیادہ پی جائے ایک قطرہ پی جائے یا ایک گلاس پی جائے یا ایک جام پی جائے حرام ہے تو حرام اچھا ملاب صاحب ایک سوال یہ ہے کہ ایسے کی لوگ جوب کرتے ہیں تو ہوتل میں ایٹرٹڈ میں وہاں شراب بکی جاتی بچی جاتی ہے بھلے وہ پیتے نہیں ہے یا ہوتا نہیں کہ بلنگ کرنا ہوتا ہے تو وہ جو جوب ہے سوال ہے کہ صحیح کیا ہے وہ جوب صحیح نہیں ہے اس جوب سے کنارہ کشی کرنا چاہیے مومن کو اور دوسری جوب بہت ہیں اللہ رازق ہے اللہ پہ توقع کریں انشاءاللہ راستہ وہ فرہام کرے گا کیونکہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جوب اگر ہم نے چھوڑ دی تو ہمیں جوب نہیں ملے گی ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ نے اللہ کے لیے ظاہرے کے شراب بک رہی ہے شراب کی آپ بلنگ کر رہے ہیں یا شراب کی بوتر اٹھا کے دے رہے ہیں یا مثلا پروس رہے ہیں تو آپ اس سب کو نظرانداز کر دیں گے تو کیوں کریں گے کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا رسول نے کہا ہماری شریعت میں حرام ہے لہذا اللہ کے لیے آپ اس نوکری کو چھوڑ دیں گے تو اللہ بہتر سے بہتر نوپری آپ کو فرام گئے ایک سوال میرا یہ ہے جو لوگ شراب پیتے ہیں کچھ لوگ کا ایسا ہے ایک کی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنی شراب پیتے ہیں جس سے میرا دماغ کنٹر میں رہے جس سے نشا وہ بھی حرام ہے جو دماغ کے کنٹر ہٹا دیں لیکن بہن و بی بی اور ماں میں ہونے کرتے ہیں تو یہ یہ جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں تھوڑی سی پییں گے تو وہ نشا اتنا نہیں ہوگا اور وہ جو کیسے پیدا ہوتی ہیں تو وہ پیدا نہیں ہوں گی تو ایسا نہیں ہے ایک نجس چیز ہے مثلا پشاپ کا قطرہ نجس ہے پشاپ کا قطرہ نجس ہے چاہے وہ زیادہ ہو چاہے کم ہو اثر اس کا یہ جو کہا جاتا ہے کہ اثر نہیں ہوتا ہے وہ دماغ کے اوپر اثر نہیں کرتا لیکن جو چیز پی جا نہیں ہے اس کو تو قرآن نے نجس کہا ہے تو ظاہر ہے کہ نجس چیز کا کھانا حرام ہے مالی جو وہ اثر نہیں کر رہی ہے آپ نے تھوڑی شراب بھی وہ اثر وہ ایسا اثر نہیں دکھا رہی ہے لیکن چونکہ قرآن نے اور پیغمبر اکرم نے پرولگار عالم نے اس کو نجس کہا ہے آیات سے ثابت ہے کہ نجس ہے تو جب نجس ہے تو نجس کا ایک قطرہ بھی اگر پیا جائے تو حرام ہے لیکن اگر یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے اتنا حرام ہے سب چیزیں ہیں تو جیسے کیوں ہوتا نہیں کہ جیسے بہت سردے والی جگہ پہ یا ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس چیزے دوا کے طور پر شراب پینا ہے تو اس کا کیا حضرت ہے نہیں دیکھئے دوسری صورت میں حکم ثانبی ہوتا ہے مگر یہ بہت ہی آخری منزلوں میں ہوتا ہے حکم ثانبی کہ مثلا ڈاکٹر اگر یہ کہہ دے کہ تھوڑا سا شراب جو ہے وہ پینا پڑے گی وہ بھی دواوں کے ساتھ ہوتی ہے مکس کالی شراب کے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں کہتا ہے خاصی وغیرہ ہے یا مثلا کچھ ہے اس طرح سے اب تو جو ریسرچ آ رہی ہیں وہ شراب کے بغیر بھی دکا ہے کہ ڈاکٹر ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ الکوال مکس دوا سے فائدہ ہوگا لاب تو یہ کہنا بھی غلط ہے لوگوں کا پہلے ہی بار کہتے تھے کہ شراب پی لیں گے تو جو جائے گا تو ڈاکٹر اگر کہنا ہے کوئی ایسی ضرورت پیش آگئے کہ بہت آخری منزلوں میں تو اس وقت جو ہے وہ حکم ثانوی ہر چیز جائے ہو جاتی ہے جیسے مردار مردار پڑا ہوا ہے بغیر زبا ہوا جانور مر گیا اور اس کے بعد پر اس کا کھانا حرام ہے لیکن ایک آدمی بھوکا ہے وہ گیا اور اس نے جو ہے وہ اس کو گوشت لیا اور کھایا تو پہتے ہیں کہ یہ تو مجبوری ہے نا مجبوری کی حالت میں انتہائی مجبوری آخری منزل میں بات ہو تو ایسا ہو سکتا ہے مردار کہا سکتے ہیں یا شراب نہیں سکتے ہیں ملک آخری منزل جہاں جان کا خطرہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ملک